ساپ کا چھوٹا بچہ دوڑا دوڑا ساپ کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ پاپا مجھے پورے سریر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ساپ اس سے بولتا ہے کہ تُو جرور کہی گندکی میں کھیلا ہوگا اس وجہ سے تجھے یہ درد ہو رہا ہے اور اتنا کہہ کر اس کی باتوں کو نجر انداز کر دیتا ہے لیکن تھوڑے دن بعد وہی ساپ کا بچہ پھر سے اپنے پاپا کے پاس دوڑ کر آتا ہے اور روتے روتے بولتا ہے کہ پاپا اب تو یہ درد مجھ سے بلکل بھی برداس نہیں ہو رہا اور اس کو اپنی گردن پر ہوا نیسان بھی دکھاتا ہے اتنی بات سننے کے بعد ساپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے لڑکے کو بولتا ہے کہ کیا تمہیں وہ دور پڑا ہوا پتھر دکھائی دے رہا ہے تمہیں اسی پتھر پر جا کر اپنی گردن کو جور جور سے رگڑنا ہوگا ساپ کے بچے کو اپنے پاپا کی باتوں پر کچھ بھی وشواس نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے اس پتھر کے پاس جاتا ہے اور اپنی گردن جور جور سے رگڑتا ہے لیکن ٹھیک اس کے بعد اس بچے کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو دیکھنے کے بعد آپ کے بھی ہو سٹ جائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو میں مادہ پیتا کی قسم دے کر لائک بلکل بھی نہیں لینا چاہتا اس لئے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر ویڈیو کو لائک پر کے سبسکرائب والے بٹن کو جرور دبانا آپ کتنے سال کے ہو کمنٹ بوکس میں جرور لکھنا آج سبھی بھائیوں کا ریپلائی کروں گا صاحب کا بچہ وہاں پر اپنی کچھلی چھوڑ دیتا ہے